اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ مشکلہ سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہر عمل کو چھوڑ دینا اب وہ علی حسب المراتب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنا ہمیشہ کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے خدا سے دور کر دے یہ کفر و شرک ہے ارتداد ہے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس سے نچلے درجے میں آکے یہ گمراہی ہے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے یا اس کی ناراضگی کا سبب بنے گناہ کبیرہ کی صورت میں یا گناہ صغیرہ کی صورت میں یا خدا سے دور کر دے کہ جو بہت عالی مقام قرب ہے ان سے دور کر دیں تو یہ خواہشات اور لذات اور نفس کی عارضوں کے پیچھے چلنا ہے تو بنیادی طور پہ تو تقوی یہ ہے کہ جو شہ بندے کی آخرت کو نقصان دیتی ہے اسے بچنا اللہ اسے رک جانا اب آگے پھر اس کے آنا مراتے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو شہ بھی خدا کے قرب سے دور کر دے اس سے اپنے آپ کو روک لینا خواہ وہ گناہ نہ بھی ہو وہ خواہشات ہیں وہ لذات ہیں وہ لگزریز ہیں وہ اپنے من مردیوں پر عمل کرنا ہے وہ غیر کی طرف رجوع اور توجہ کرنا ہے وہ سب ان سے دور ہو جائے کہ یہ خدا کے قرب سے دور کرنے والی تو لہذا تقوی میں بنیادی چیز جو عوام کی عدت تک وہ یہ ہے کہ بڑے چھوٹے سارے گناہ چھوڑ دیں وَذَرُو ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاتِنَا ظاہری باطنی سارے گناہ چھوڑ دیں یہ تو ہے تقوی اور تقوی پہ پھر جو وعدہ ہے کہ مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا اس میں ایک اور چیز میں ارز کروں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے متقی لوگوں کو مشکل میں دیکھتے ہیں جی اس کے دو جواب ہیں ایک تو یہ ہے کہ متقی کا مشکل میں ہونا یہ بطور غضب خدا نہیں ہوتا بطور امتحان کے ہوتا ہے تو یہ اس کے مرتبے بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے کسی بندے کو ایگزیمینیشن ہال میں کمرہ امتحان میں بٹھایا جاتا ہے تو اسے مشکت میں ضرور ڈالا جاتا ہے لیکن اسے مشکت میں ڈالنا جو ہے یہ تو اس کو ڈگری دینے کے لیے ہے اس کو ریوارڈ دینے کے لیے ہے اس کو آگے اگلے مرحلے تک پہنچانے کے لیے تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی دو مشکل میں ہے تو بھائی ایک بندہ دھومبے کھڑا مشکل میں ہے ایک کمرہ امتحان کی گرمی میں ہے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے تو اس کی مشکل کو نوائیت اور ہے اس کی مشکل کی نوائیت اور ہے